موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ کا آج بھی فاقیدار الحکومت میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا ہوتی جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایک صفحے پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں وزارت داخلہ کا انیس دسمبر کا نوٹیفکیشن کر آدم قرار وفاقی حکومت کو الیکشن یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت الیکشن کمیشن کا ستائی ستمبر کا حکم کر آدم قرار دے دیا گیا ادارت کا حکم سر آنکھوں پر مگر قابل عمل نہیں وفاقی وزیر داخلہ نانا سناولہ کا عدالت کے فیصلے پر رد عمل بولے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے الیکشن کمیشن اپنے طور پر اپیل دائر کرنے کا مجاز ہے اب تو الیکشن کا نیا شیدول جاری ہو سکتا ہے اتنی جلدی الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ایک ہزار پولنگ سٹیشن کے لیے کم وقت میں انتظامات نہیں ہو سکتے رینجلز اور ایف سی کو بھی بلانا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر نہ ہو سکی ہائی کورٹ کی ڈائری برانچ بند کر کے عملہ واپس چلا گیا حکومتی قانونی ٹیم لاؤ آف سران بھی روانہ ہو گئے آج اپیل دائر ہونے کا امکان الیکشن کمیشن ذرائق مطابق صبح الیکشن کے لیے لوجسٹک سپورٹ ہے نہ ہی عملہ گزشتہ شام فیصلہ دیا گیا کہ الیکشن کرائے جائیں اتنے مختصر وقت میں انتظامات کرنے سے کاثر ہے عدالت کے ذریعے ان کو ایک ایسا فیصلہ ملا ہے کہ وہ اب اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی لوکل گورنمنٹ کو منتخب کر سکیں گے ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک تو ایک رابٹولہ مسلط ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن جو ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا ہے اور جمہوریت کے خلاف فیصلے دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں ہمیشہ ان کے فیصلوں کو مستلد کر دیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹائی عمران خان کا ویڈیو پیغام بولے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسلامباد کے عوام ووٹ کے ذریعے اپنی مقامی حکومت منتخب کر پائیں گے بدقسمتی سے ملک پر مسلط چولے کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے معزیز عدالتیں ان کے غیر قانونی فیصلوں کو مسترد کر دیتی ہیں چوروں کی کوشش صرف اور صرف ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی ہے سیپ ایلیکشن کمیشنر ہے وہ تو ایک لرک کی طرح بچارہ بٹھا ہوا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے جو حکم وہ دیں وہ بجا لانا ہے اور یہ چونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی عوام کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن ہی نہ ہوں پاکستان کے اندر ایک بہران ہے اور جو بھی معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سے نہیں چلائے جا رہے ملک میں بہران ہے الیکشن کمیشن سے معاملات نہیں چلائے جا رہے الیکشن کمیشن کے درجن و فیصلے ہیں جو اعلیٰ عدالتوں سے ریورس ہوئے الیکشن کمیشن اپنی حیثیت اور اہمیت کھو چکا وفاقی حکومت میں زم ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کے لیے ایک کلرک کے طور پر کام کر رہے ہیں وفاقی حکومت چاہتی ہے الیکشن نہ ہو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چوہدی کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفت دی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے پنجاب کی سینئر سیاسی خیادت کی ملاقات پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار سپیکر پنجاب اسمدی سبتین خان اور علی افضل ساہی کی شرکت ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب اسمدی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے مشاورت ہوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں عراقین کی حاضری اور رابطوں کے حوالے سے بھی مشاورت حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی اور مہنگائی کے صورت میں عوام کا معاشی قتلیام تحریک انصاف کی بدترین مہنگائی اور معاشی تباہی کے خلاف ملک گیر تحریک کا بازابتہ آغاز پہلے مرحلے میں شمالی پنجاب کے علاقے جہلم اور جنوبی پنجاب کے علاقے دیرہ غازی خان میں بھرپور احتجاج کیا گیا زلعی جنرل سیکرٹی فراز چوہدری کی قیادت میں جہلم میں احتجاج کیا گیا دیرہ غازی خان میں بھی بھرپور احتجاج سامی آئے بحشتگردی کی حالیہ لہر اور لڑکھڑاتی معیشت کے صدباب کے لیے وزیراعظم کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس وفاقی وزراء سیورسز چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی شرکت شرکہ کا پاکستان کے مفادات پر کوئی آنچ نہ آنے کا عزم اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ پاکستان کو للکارنے والے کو پوری خوبص سے جواب دیا جائے گا شہدہ کو خراجی اقیدت پیش کیا گیا درجات کے بلدی کے لیے اجتماعی دعا دوبارہ اجلاس دو جنوری کو ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات اگلے ماہ جنیوہ میں ہونے والی ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال وزیراعظم کو کانفرنس کی تیاریوں بارے بریفنگ دی گئی وفاقی وزیر تجارت نوید کمر وزیر مملکت براہ خارجہ امور ہینا روانی کر بھی موجود وزیر خارجہ نے وزیراعظم کو حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم کی زیر صدارت ایوییشن کی امور پر اہم اجلاس ملک میں براہ راست سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے بڑا فیصلہ بین الاقوامی ساکھ کے حامل انٹرنیشنل آپریٹرز کی خدمات لی جائیں گی پہلے مرحلے میں تین ہوایی ادھو کو چلایا جائے گا 20 سے 25 سال کے دوران انٹرنیشنل آپریٹرز ان اداروں کو چلانے میں مدد کریں گے ورنڈ بینک کا ذریعہ انٹرنیشنل فینانس کارپوریشن کنسلٹنسی کرے گا وزیراعظم کی زیر صدارت ہوابازی اور پی آئی اے کے امور پر اہم اجلاس کراچی اسلامباد اور لاہور کے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کی ہدایت جاری شباز شریف نے کہا اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جائے وزیراعظم نے اپنی صدارت میں خصوصی کمیٹی بھی بنا دی بریفنگ میں مدائے گا پی آئی اے نے اس سال 172 ارب روپے کا ریونیو حاصل کیا جو تاریخ کا بڑا ریونیو ہے بلوچستان سے اہم شخصیات کی سابق صدر آسف علی زرداری سے ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنمہ علی مدد جتک سردار نور احمد بنگلزائی بھی اس موقع پر موجود تھے اچھی اگر مضبوط اور مستعقم یعنی اسٹیبل ہوگا نا تو پاکستان کی اسٹیبلیٹی یا اسٹیقام کی گارنٹی ہے ایمکی ایم بھی اپنی بہت ساری شاید غلط فریشلوں کی وجہ سے عوام سے لا تعلق یا دور ہو گئی کراچی غیر مستعقم تو پاکستان غیر مستعقم کیوں کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے بلکہ پاکستان پلتا ہے اگر کراچی چلتا ہے ایمکی ایم کا ایک ہونا قومی ضرورت اور آخری آپشن ہے آخری سٹیشن پر ٹرن لگ چکی اب نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر کوئی اتراز نہیں مصطفیٰ کمال کو بھی مان لیا گیا افاق احمد فی الحال اس کا حصہ نہیں ایمکی ایم اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام سے دور ہو گئی کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے سینئر سیاستدان فاروق ستار کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو اپوزیشن لیڈر سندھ اسمی حلیم عدل شیخ کہتے ہیں گورنر ہاؤس ریاست کی ملکیت ہے کسی سیاسی جماعت کا سیکٹر نہیں کامران جسوری نے گورنر ہاؤس کو چائے کا ڈھابا بنایا ہوا ہے گورنر سندھ آئینی کاموں کی بجائے ایکٹنگ پر توجہ دے رہے ہیں گورنر سندھ جس جماعت کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں حلیم عدل شیخ نے ٹیوٹر پر سندھ ہاؤس کی کرپشن پر آرڈٹ رپورٹ کی شیئر کی سندھ کی جیلوں میں جو افغانی جو الیگل ایمیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی تصاویر دکھائی گئی کہ جی سندھ کی جیل کی ہے پہلے سوشل میڈیا پر وہ تصویر آئی اور وہ کہا گیا کہ جی یہ لانڈی جیل کی ہے تو ہم نے معلوم کیا کہ لانڈی جیل میں جوینیل جیل ہے ہی نہیں وزراء اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ کی جیلوں سے متعلق جوٹی افواہیں پھیلائے گئی سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر لانڈی اور ومن جیل کی ہیں قانون کے مطابق اب عمر بچے کو والدین کے ساتھ جیل میں رکھا جاتا ہے لیکن وہ قیدی نہیں ہوتے ایک سو انتیس افغان خواتین سمیت دیگر غیر قانونی مقیم خواتین بھی جیلوں میں ہیں حکومتی اماں پر کوئی بھی شخص جیل میں نہیں ہے تھرم و مقامی کوئلے سے تین سو تیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا افتتاح وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی رجائے ایم اے ڈاکٹر مہیش ملانی نے تھل نوہ میں کیا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا تھرک کوئلے سے پاکستان میں توانائی کا انقلاب آ رہا ہے تھرک زخائر سے دو سو سال تک ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اندن کی درامت پر چھے بلین ڈالر کی بجٹ ہو بھی گورنر پنچاب علیہ ورحمان سے وزیر مملکت فیصل کریم کنبی کی ملاقات سیاسی صورتحال سرامتاسم کی بحالی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال گورنر پنچاب نے کہا اتحادی حکومت ملک میں معاشی استحقام لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے دعا ہے نیا سال خوشحالی معاشی اور سیاسی استحقام لے کر آئے فیصل کریم کنبی نے کہا وزیرالہ پنچاب عراقین اسمبلی کی اخصریت کا اعتماد کھو چکے ہیں وزیرالہ پنچاب چوہدی پرویز الہی سے سمسام بخاری کی ملاقات وزیرالہ پنچاب نے کہا پاکستان میں پہلی بار خاتم نبیین یونیورسٹی لاہور میں بنے گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اخدامات کر رہے ہیں پروپیکنڈا مخالفین کا وطیرہ ہے سپین کے اوورسیز پاکستانی بزنسمن چوہدری عبدالغفار گجر بھی وزیرالہ پنچاب سے ملے پرویز الہی نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو پنچاب میں سمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں لے گی اسلامباد میں ایک اور دہشتگرد کے داخل ہونے کی اطلاع پولیس نے تصویر جاری کر دی دہشتگرد کا نام زاکر خان اور تعلق خیبر پختن خاصے ہیں وفاقی دارہ الحکومت کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی دہشتگرد کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کوہستان کا مشکوک نوزوان آئی ٹین میں مسجد کے باہر سے گرفتار سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اوفسی کو بھی تائینات کرنے کا فیصلہ ایک ہزار اہل کاروں کی خدمات حاصل کر لی گئے ہم لوگ ادھر ڈی آئی ج آئی فیس پیتائینا تھے تقریباً سو بندے پہ ہم لوگ ادھر ڈی آئی ج آئی فیس کے اندر پہ جو درنا آرہا تھا ہم لوگ ان سمجھ رہے تھے یہ پرام اندرنا اس لئے ان کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے آگے گئے تو اچانک انہوں نے پتراؤ کیا پتراؤ کی نتیجے میں ادھر کاروں پہ ایک پتر لگ گئے بولانا ہدایت الرحمان پر تشدد ہو گئے سریعام اسلح کی نمائش کر کے گوادر کے امن کو خراب کرنے لگے معمولات زندگی متاثیر عوام کو مشکرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہدایت الرحمان نے گوادر کے لوگوں کی سیکیورٹی پر معمول پولیس والوں کو نشانہ بنانے کا حکم دے دیا موسیقی